آئی چلتے ہیں اب exercise کے نکس question جو کہ ہمارا question number five ہے suppose you have a glass rod which becomes positively charged when you rub it with a wool describe how would you charge the elderscope ni executively یا پھر positively یہ بات ہم نے جب ہم charging of the elektroscope پڑھے تھے تب بھی ہم نے دیکھی تھی کہ ہم اس کو کیسے charge کرتے ہیں elektroscope کو تو اس کا یہ ہے کہ آپ کو بتا ہونا چاہیے کہ آپ نہ جب بھی نہ اس charge body کو brass disc کے نزدیک لکے آ رہے ہیں for example اگر وہ charge body negatively charged ہے اور آپ اس کو brass disc کے نزدیک لکے آتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ ہمارے پاس leaves کے اوپر negative charges آ رہتے ہیں اور negative charges سیم ہیں جس کی وجہ سے leaves ہمارے diverge ہو رہے ہوتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس brass rod کو ہم connect کر دیتے ہیں ground کے ساتھ جب ہم اس brass rod کو جب connect کرتے ہیں ground کے ساتھ تو سارے کے سارے charges جو leaves سے نکل کے ground میں جا رہے ہوتے ہیں اور پھر ہوتا ہے کیا ہے کہ آپ نے فورا سے اس connection کو ختم کر دینا ہے connection کو ختم کرنے کے بعد آپ نے وہ charge body اس کو بھی اس brass disc سے دور لے جانا ہے تو remaining آپ کے پاس کیا بچے گا وہ جو charge elektroscope ہے وہ بچے گا جس میں positive charge ہوا ہوگا یا پھر negative charge ہوا ہوگا ٹھیک ہے تو یوں آپ نے negatively charge bodies کو check کر لینا ہے اسی طرح آپ positive charge body کو بھی check کر سکتے ہیں کہ کیسے اس کے ذریعے ہم elektroscope کو charge کرتے ہیں